ہیلو اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ روکیسٹ ہے کہ جو لوگی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں جی سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا اور لائک بھی کرنا ہے جی ابھی ہم آئے ہوئے ہیں مارکٹ کیونکہ بچوں کے جو ملک بوٹل ہیں وہ فنیش ہوئی ہوئی تھی تو سبسکرائب ناشتہ کر کے بس ان کو سیٹریڈی کا دن تھا لے کر آئے تھے ابراہیم یہاں پہ مسروف ہیں اپنے ٹوائز میں اور ہم بلکل اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے لیکن پھر بھی اس نے اپنے لئے ایک ٹوائے پرچیز کر لیا لیگو کا آج کل بچوں کو اتنا شوق چڑھا ہوا ہے بس وہ لے کے کچھ باسکٹ لینی تھی لے کے ہم گھر آگئے بس جلدی جلدی میں نے بچوں کے جو فیرے بوٹلز لیں انہیں نکالا واش کیا آج ہم نے کہا کیوں نہ ایک چھوٹی سی مینی پکنک کر لیتے ہیں صبح صبح اٹھے سیٹریڈی کا دن تھا ناشتہ کرنے کے بعد پھر سب نے پلان بنایا ایک نئی جگہ ہے بہت خوبصورت ابراہیم بہت انجوائے کرے گا کیونکہ ایک چھوٹا سا مینی زو یہاں پہ اوپن ہوا تھا ہم نے کہا چلیں تو پھر چلتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں بس چائے شہ بنائیں برگر شرگر بنائیں ساری چیزیں رکھیں اور ہم چل پڑے جی یہ رستہ ہے یہ لیلونگ میں جو لوگ رہتے ہوں گے انہیں پتا ہے کہ جب آپ وارٹر بارڈ سے آگے جو ہے ٹل لے کے جاتے ہیں تو آگے جرتے یہ ایک چھوٹا سا زو انہوں نے بنایا ہوا ہے آر این ایل فارم کے نام سے انٹریز اتنے خوبصورت نہیں ہے اس کی لیکن جب آپ اندر جائیں گے نا بہت خوبصورت ہے میرے ساتھ رہیں اور اندر چلیں بہت پیاری جگہ ہے چاہے ہیں جنگے پیسے ہیں تیٹو بہنیب تیٹل ایب رہیم بستو جی اس طرح انٹریز پہ انہوں نے اس طرح تیٹلز رکھے ہوئے تھے کہ آپ تیٹلز کو دیکھتے ہوئے اندر جائیں کیونکہ یہ جو پارک بنایا تھا انہوں نے یہ دراصل انہوں نے ایک اسم کا زو ٹائپ بنایا تھا اس پہ بہت سارے انیملز تھے برڈز تھے اور بہت ساری ایسے بھی انیملز تھے جو ہم نے پہلی دفعہ دیکھے تھے جی تو یہاں سے آپ جیسے اندر انٹر ہوتے نا تو یہ سامنے آپ کے اس طرح ہرٹس بنے ہوئے جہاں بیٹھ کے آپ کھانا خود سے لے کر آئیں کیونکہ یہاں پہ کھانے پینے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا جگہیں بہت کم ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ لوگ خود سے گھر سے کھانا بنا کے جیسے پکنک ٹائپ سپورٹ ہوتے ہیں یہ آپ خود سے بنا کر آئیں کھائیں اور پھر آپ اس جگہ کو انجوائے کریں ہم بھی گھر سے میں نے آپ کو بتایا برگر شگر بنا کے آئے تھے چائے شاہے بنا کے آئے تھے تو ہم کو بھی اس ٹائم نا بھوک لگنا شروع ہو گئی یہ صبح اسے ناشتہ کر کے یہاں پہ ہم کوئی تین ساڑھے تین وجہ پہنچے تھے بس تو یہ جی ہم جا رہے ہیں تو گاڑی سے جیسے ہی اتریں تو سو گئی تو میں نے کہا آپ کو بھی ساسا لے کے چلتے ہیں بس ہم نے بھی ایک ہٹ میں جو ہے اپنے لئے چیرز منگا لیں وہاں پہ ویسے سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت تھا اور اس دن تو اس طرح کا ویدر ہوا ہوا تھا کتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ سب کو تھنڈ لگنا شروع ہو گئی بس پھر ہم نے جلدی سے برگر اوپن کیے جو ہم بنا کر آئے تھے اور یہ جو ہے وہ باربیکیو بھی تھا وہ بھی کھا رہے تھے اور یہ چائے چائے کو ہم نے اتنا انجوائی کیا کہ چائے فریش ہو گئی اور پھر بھی دل کر رہا تھا مزید چائے ہوتی تو ہم انجوائی کرتے ہیں بس یہ دیکھیں آپ اس دن ہم کس طریقے سے ریڈی ہو کے اور بس جلدی جلدی یہ پلائن بنایا تھا ہم نے کہ چلتے ہیں اس جگہ پہ کیونکہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا ہے سیٹرڈے سنڈے بندہ بور ہو جاتا ہے یہ کوئی ایکٹیویٹی ہو بس یہ جی برگر انجوائی ہو رہا ہے what are you doing what are you doing you enjoy you like it جی تو بس ہم یہاں پہ کھا پی رہے تھے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں منکی اس منکی نے وہاں پہ اتنا بڑا فلم لگائی ہوئی تھی کہ یہ منکی پتہ نہیں کیسے اس اپنے پنجرے میں سے بہار نکلایا بہار نکلایا تو یہ وہاں سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ اس ٹائم پہ صرف ہم بھاگنے میں جو ہے بیزی تھی اور یہ بندہ دیکھیں یہ بندہ وہاں سے منکی کو لے کر گیا ہے پکڑ کے اور اس طریقے سے اس کو لے کر گیا یہ پھر اس کے ہاتھوں سے بھاگ کر اور چلا گیا اوپر پھر یہاں پہ آدھا گھنٹہ تو ان لوگوں نے یہی تھیٹر لگایا منکی پکڑے تو ہم لوگ سب بھاگ رہے تھے کیونکہ ہم کو بتا ہے وہ منکی نا وہ نارمل منکی نہیں جنگلی والے منکی نہیں تو وہ آ کے اتنا چلانا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں بندہ اوپر چڑکے جو ہے نا اس کے پنجرے کے اور اسے پکڑ آتا ہے یہ جہاں سے جا رہا تھا منکی دوسری سائٹ سے آ رہا تھا بس آدھا گھنٹہ یہ لوگ منکی کے ساتھ کھیلتے رہے پھر پتا نہیں کیسے انہوں نے منکی پکڑا اور ہم نے کہا چلیں بھئی ہم اپنا سفر تو شروع کریں نا ہم دیکھیں کہ پارک میں کون کون سے انیملز ہیں کون سے برڈز رکھے انہوں نے تو یہاں پہ بہت سے ایسے انہوں نے برڈز اور انیملز رکھے ہوئے تھے جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ پاکستان کے بھی برڈز تھے انڈین برڈز تھے اور بہت سارے آسٹریلین مختلف جگہوں کے تھے یہاں پہ ہر قسم کے جو ہے نا آپ کو وہ پیجن اور بہت سارے پیرٹس کی جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا پہ برائیٹی تھی میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیں ہم نے بہت انچوئی کیا موسیقی 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 ہم بھی گئے تھے تو وہ نہیں تھے ملای ملای تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا انجوئے کرے رہے ہیں اس ٹائم پہ الگ الگ جب دھوپ نکلی تھی نا تو ہم جہاں سے جا رہے تو دھوک بلکل ہی ہماری جو ہے نا آنکھوں میں لگ رہی تھی وہاں سے باقی یہاں پہ اتنا اچھا ویدر تھا نا اتنی تھنڈ ہو گئی تھی ہم بھی اتنا انجوائے کرتے کرتے پورا پارک جو ہے نا اپنے راؤن میں گھومنا ہوتا ہے اور ہر جگہ انہوں نے پھر راؤن میں نا اینیملز برڈز ہر چیز رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اتنے خوبصورت پیرٹ تھے یہ دیکھیں اتنے خوبصورت پیرٹ تھا کہ مجھے تو پاکستان کی یاد آگئی ہمارے گھر میں ہر وقت پیرٹ ہوتا تھا اببو ہمیشہ پیرٹ جو ہے نا ان کو گاؤں سے ملتا تھا اور وہ رکھتے تھے اور میری بہن تو پیرٹز کے اتنی دیوانی ہوتی تھی نا کہ جب بھی اببو جاتے تھے ایک پیرٹ آپ نے لے کر آنا ہے تاکہ ہماری کلیکشن بنتی جائے اور ہمارے پاس بہت سارے پیرٹز جمع ہوتے جائیں یہاں پہ وہی پاکستان کی خوبصورت پیرٹز موجود تھے آسٹریلین پیرٹز تھے اچھے یہ ہم نے نا فرس ٹائم برٹ دیکھا یہ برٹ تھا انیمل تھا کیا نام وہ اس کا لے رہا تھا نام مجھے یاد نہیں لیکن کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مردہ انسانوں کو جانوروں کو سب کو کھا جاتا ہے تو ہم نے کہا یہ تو ہم نے پہلی دفعہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا تھا بس اس کے بعد یہ پورا راؤنڈ جو ہے ہم نے لے لیا اور یہ یہاں پہ کیمل بھی تھا اوہ فتہ خوبصورت کیمل تھا اس کے رائٹ بھی لے سکتے تھے بس یہاں سے پھر ہمیں آگے وہ لے گئے آگے پورے جنگل میں انہوں نے کہا آپ کو لے کے چلنا ہے ہم نے بر بائے واک آپ چلیں گے اور یہاں سے ہم جا رہے تھے وہاں پہ ڈیرز بھی تھیں زیبرا بھی تھا اور اتنا خوبصورت جو ہے نا ویو تھا وہاں کا آپ آئیں میں آپ کو دکھاتے ہوں ساتھ ساتھ اور بہت ساری ڈکس بھی تھیں وہاں پہ اچھے یہاں پہ ویدر اتنا خوبصورت ہو گیا تھا نا کہ دل کر رہا تھا اس پورے جنگل میں ہم نا اسی طرح گھومتے رہیں گھومتے رہیں بہت خوبصورت جگہ ہے جو لوگ یہاں لے لانگوے میں رہتے ہیں میرے فرینڈز ان کو اگر یہاں جانا ہو وزٹ کرنا ہو بچوں کو لے کر جانا ہو کیونکہ بہت اینیملز تھے ابراہیم نے بہت انجوائی کیا یہ آر اینل فارم کے نام سے جگہ ہے میں ڈسکرپشن میں بھی نام اس کا منشن کروں گی بہت یہ دیکھیں یہ دیئر یہاں پہ بھاگ رہے ہیں اور اتنی خوبصورت تھی کہ آپ کی سوچ ہے جہاں جہاں تک آنکھ جاری تھی جہاں جہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے آپ کوئی نا کوئی اینیمل کو کیچ کہہ رہے تھے اب یہاں پہ اتنا بڑا آسٹریچ تھا جب میں اس آسٹریچ کی ویڈیو بنا رہی تھی وہ جو ہے وہ پیڑ کے پیچھے جو ہے نا ٹری کے پیچھے چھپ جاتا تھا جب میں اس کی ویڈیو بنا ہوں تو وہ چھپ جاتا تھا تو وہ کیمرہ میں اس طریقے سے کیپچر نہیں ہوا یہاں پہ اب یہ ان کو کھانا دے رہے تھے اور پھر ہمیں انہوں نے کہا آپ نے اور آگے جانا ہے اینڈ تک اچھا جب ہم اینڈ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جو ہے نا ایک سائیڈ پہ بند کر کے ہم نے رکھے ہوئے سنیک بھی ہیں آپ نے چل کے سنیک دیکھتا ہے میں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو نہیں دیکھتا کہتے ہیں نہیں میں نے کہا نہیں بھائی ہم بچوں کے ساتھ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیئرز آپرز میں کھلنی تھی میں نے کہا نہیں بھائی ہم بچوں کے ساتھ ہیں کوئی بھروسہ نہیں جیسے آپ کا منکی باہر نکل کے آ گیا جو ہے اپنے پنجرے میں سے پتا چلے سنیک نکل کے آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم نے کہا نئی نئی ہم نے سائیڈ دیکھ رہے ہیں دور یہاں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سنیکس ہیں اور وہ ہم نے جو ہے ایک کمپاؤنگ میں بند کر کے رکھے ہوئے آپ صرف اسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہا نئی ہم ادھر نہیں جائیں گے بس ہم نے یہاں پہ زیبرا دیکھ لیے یہاں سے اب ہم واپس جا رہے ہیں بس یہاں سے پھر ہم واپس جا رہے تھے بہت انجوائی کیا ہم نے یہاں پہ اور بس یہاں سے واپسی پہ پھر سب کہہ رہے تھے کہ کیا کریں واپسی بھی چھل کے ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں سے گول گپپے کھا کے پھر گھر چلتے ہیں بس یہاں پہ پہنام ایک ریسٹورنٹ ہے ویجلائٹ وہاں آئے اور یہاں پہ ہم نے جی گول گپپے ان کی جو بھی چیزیں تھی نا ایسی جو منکیس کھانے کا دل کرتا ہے بندی گول گپپے ہو گئے دیکھ بلے ہو گئے ہم نے وہ ساری چیزیں آرڈر کی اور یہ دیکھیں یہ کھا کے اور بس پھر ہم اس کے بعد گھر چلے گئے بہت فنی دیکھ اس رہا ہمارا بہت انجوائی کیا بچوں نے بھی ہم نے بھی اور یہاں اس ریسٹورنٹ کا بھی کھانا ہم نے بہت یہ چیزیں انجوائی کی اور بہت اچھی کالٹی کی چیزیں تھی بس یہ چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنایا چھوٹا سا ویلوگ میں نے کہا ابھی لانگ ویڈیوز بھی بناوں گی لیکن آپ نے میں نے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور پلیز پلیز جو ویڈیو دیکھ رہے نا وہ پلیز اس کو سبسکرائب کریں جی تو نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ